اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے ان سے بات کریں گے ان سے کچھ گپ شپ کرنے کی کوشش کریں گے ان سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے جو وہ سنانا چاہتے ہیں خاص کر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے بارے میں اسی طرح ہم بات کریں گے اساتح سے کہ وہ اپنے بچوں کی دنیا میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہم یہاں کے پرنسپل سے بھی بات کریں گے بہت کچھ کریں گے لیکن اس انٹرنیشنل سکول آف کورڈوبا کا وزٹ بھی آپ کو کروائیں گے جو کہ پلے گروپ سے لے کر ایک گریڈ تک ہے آئیے ملتے ہیں ان چھوٹے بچوں سے جو چھوٹی دنیا میں بڑے کام اور بڑے خواب دیکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان یا نبی اس جا کر شاہ دل کی حالت کہے اس جا کر یہ فریاد سائم کرے تینی نا تین رنانا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی In the name of Allah, the most affectionate, the merciful The most affectionate taught the Quran to his beloved He created Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم The soul of humanity He taught him speech regarding whatever had already happened And whatever will happen The sun and the moon are according to our accounting And the green plants and trees prostrate And the sky, Allah has elevated it And set the balance That you may not transgrease in the balance And keep up the weight With justice and shorten not the weight And the earth he has laid for the creatures یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب وہ گرمہ دے جو روح کو ترپا دے یا رب دل مسلم کو آج مجھے جس موضوع پر اللہ کشائے کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کا شاہین آلی زیوکار اقبال کا نوجوان ایک سچا مسلمان ہے اس کے سامنے اپنے اصلاف کی روشن تاریخ ہے وہ جامل دہی ہے بلکہ اللہ ماں متحرک ہے سراپا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنی بک منزل تک پہنچنے کے لئے کشا رہتا ہے حاضرین محفل اقبال نوجوانوں کے سامنے اس ملک کا شاندار ماضی رکھتے ہیں کیونکہ ہماری تاریخ شاندار روایت کی حامل ہے اور حق یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہو جایا کرتی ہے وہ نہ اپنے حال کو سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر پاتی ہے بقول اللہ ماں اقبال کے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا اقبال ہمارا شائر کے رہنو ماں بھی ہے اقبال ہمارا اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا اقبال ہے اقبال ہے اقبال ہمارا اقبال کے پیغام کو ہم زندہ رکھیں گے ہم زندہ رکھیں گے ہم زندہ رکھیں گے صدی و طلق اسلام کو ہم زندہ رکھیں گے ہم زندہ رکھیں گے صدی و طلق اسلام کو ہم زندہ رکھیں گے ہم زندہ رکھیں گے اس نے برن کیا ہے پھر اقبال ہمارا اقبال ہمارا اقبال کا کل اہل خیامبہ کو سنایا یہ شیر لشتاور پرسنورو تربناک میں صورتِ گلدستِ سبا کا نہیں محتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنون میری کباچا یارد دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب و گرمہ دے جو روح کو ترپا دے بسکلی یہ جی لیون کا جو سیکٹر ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹس ملینیم بھی ہے یہاں پہ آئیکاس بھی ہے اور یہاں پہ ایڈوکیٹرز بھی ہے اور یہاں پہ بہت سارے ستران کی سکولز ہیں لیکن بہت سارے پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں بکاوز افتس انوارمنٹ دے انوارمنٹ فورسپیشلی فور گرلز یہ بہت اچھا انوارمنٹ ہے یہاں پہ یہاں کا جو بیسکلی موٹیو ہے سکول کا اس میں جو مین چیز ہے جو کہ اب نورمالی آپ کو پرائیوٹ سکولز میں نہیں ملتی تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے being a teacher and the management ان کا جو سارا فوکس ہے وہ ان کے کریکٹر بیلڈنگ کے اوپر ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اور ہمارے یہاں پہ ایسی اگزامپلز ہیں جو صرف روٹس اور بیکن ہوس کو چھوڑ کر یہاں پہ صرف اس کی انوارمنٹ کی وجہ سے اسلامی ویلیوز کو بہت زیادہ ایمپورٹنس تھی جاتے ہیں ہم نے گریڈ فائف تک کبیڈز چکھی نہیں ہے جس میں بچے اپنی بکس لاکھے رکھے ہیں لیکن آنڈ ایک بنائی بیش ہم وکشیٹ بنائی بیش کہ اس دن اسے سیچر کا ہم وک جائے گا تو اسے وہی کتابی ان کی گھر جاتے ہیں لیکن ہر سکول کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور پیرنٹس کے لیے ہر چیز کو اٹریکٹیب بنانے کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویز ہوتے ہیں ہمارا سب سے پہلا پرارٹی بچے کی اکیڈیمکس ہے سب سے جو چیز ہمارے اٹریک کرے گی ہمارے پیرنٹس کو انشاءاللہ ہماری اکیڈیمکس اور ہمارا جو ہمارا سب سے بیسک جو ہمارا کام ہے کہ ہم لے کر چلتے ہیں اسلامی ویلیوز کو یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری پرارٹی ہیں اور ہمارے پیرنٹس بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ ان کے چیزیں انسپائر کرتی ہیں زیادہ جو آئیں گے ہمارے سراؤنڈنگ سے لوگ ان کا یہی کام ہے کہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی ویلیوز اور اکیڈیمکس سب سے بڑی ذمہ داری ٹیچر کی ان بچوں کی بیہیوئر اور ان کی بیسک ویلیوز کی ہے ہمارے ٹیچر سب سے پہلے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کو بیسک ویلیوز بار بار ریمائن کرواتی ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہے ہاں انسٹویشن میں بچے کی کریکٹر بیلڈنگ پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جائے بہت سے انسٹویشنز ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے تو سٹارٹ ہی اسی چیز پہ لیا تھا ہم اکیڈیمکس کے ساتھ ہم کی مورل اور کریکٹر ویلیوز سے بہت امفیسائز کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا اقبال کے شاہینوں نے جسے میں اور آپ آج بچے کہتے ہیں لیکن کل کے یہ لیڈر ہیں یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل سکول آف کورڈوبا کا ویژن بھی یہی ہے کہ آج کے سیکھنے والے کل کے امام بنیں گے کل دنیا کو لیٹ کریں گے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور چلتے رہی اور بنتے رہی اور سنتے رہی اور دیکھتے رہیے بچوں سے محبت کیجئے اور بچوں کو سکھاتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے مجھے رکھیے اپنے دعوں میں یاد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ